تو مایوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں کیونکہ وہ کریم ہے اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں پاک ہے میرا رب جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی ہمیں دنیا کے سامنے رسوہ نہیں کرتا دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں ہم کسی کی پھول سی بیٹی بھی لے لیتے ہیں چہیز بھی لے لیتے ہیں اس سے خدمتیں بھی کرواتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی اس کو ظلیل بھی کر دیتے ہیں ذرا نہیں پورا سوچیں جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے عمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل کتنے لوگ ہیں جو سمندروں کی طرح بولتے ہیں مگر ان کی سوچ گندے جوہروں کی طرح محدود ہے جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے تم اس کی مسلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے ایک زخم برنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدہ نہ جائے ہر انسان کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے بس اپنے جھوٹ بولنے سے نہیں دوسروں کے جھوٹ بولنے سے کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں رشتوں کو جوڑ رکھنے کے لیے انسان کو کبھی کبھی گونگا بہرہ اور اندہ ہونا پڑتا ہے دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں موجزات کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا کام بہت آسان ہے دعا یقین اور سبر ہر تکلیف عذیت نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت سابر بنا دیتی ہیں اور سبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں جس مستقبل کے لیے ہم روزانہ پریشان ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں ہوں ہی نہ کچھ راتیں اس لیے بھی نین سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے ہم کسی کے دل میں نہیں جان سکتے اور نہ ہی یہ جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں کبھی کبھی ہم بظاہر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں پر ذہنی طور پر قید ہوتے ہیں اس ایک لمحے میں جس نے ہمارا ذہنی سر کو سکون برباد کر دیا ہوتا ہے وقت چپ چاپ خموشی سے ہماری قبر کھود رہا ہے یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تم بھی راضی رہے کبھی کبھی دکھ صرف دکھ ہی ہوتا ہے یہ آپ کو مضبوط نہیں بناتا اسے کردار نہیں بنتا یہ صرف تکلیف ہی دیتا ہے تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنی قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے آپ اکیلی ہی ٹھیک ہیں کوئی زد نہیں رہتی کوئی خواہش نہیں رہتی کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں دوستیوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو اپنوں کی طرف سے دوکھا انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کھٹ کھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا جھک جاؤ وہ آسمان جتنا بلند کر دے گا کچھ بھی ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا دے گا خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی من دیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے اگر آپ با آواز بلند دعا مانگیں گے تو وہ دور سے سنتا ہے اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہی موجود ہوتا ہے عبادت کا کوئی اصول نہیں وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بر کے لیے اپنے دل میں رکھا رزق میں عیب نہ نکالیں پسند نہیں تو مت کھائیں یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے تمہاری مشکل آسان جتنی تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدو پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے گئے الفاظ گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بروسہ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منال ہوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مد دینا تقدیر کے لکھے جانے پر یقین ہے تو تقدیر لکھنے والے پر بھی توقع کرنا سیکھو دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اکتیار کر لیتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اکتیار کر لیتا ہے ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے روٹنا شکایت اور گلے شکوے کرنا منانا اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ رو سے ہوتی ہے کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے بھی سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں